لوگ سبح چناؤ کی تاریخوں کے اعلان کے ساتھ تھی اس پر اب زبردست سیاست دھی شروع ہو چکی ہے وپکشی دلوں کے نیتا چناؤ کو یمپک پیچھنے کا عارف لگا رہے ہیں اور سوال یہ کھڑے کر رہے ہیں کہ ساتھ چڑھوں میں مدان کرانے کے آخر کیا ضرورت ہے جبکہ بی جو پی کے ساتھ انڈی اے کے گھٹک دلوں نے چناؤ کی تاریخوں کا سواگت کیا ہے اور وپکشی دلوں کے عارف پر جواب یہ دیا ہے کہ ہر کسی کو سمان سمیں ملے گا تو اس میں سوال آخر کیوں کھڑے کیے جا رہے ہیں سب سے بڑی خبر یہ تھی کہ چناؤ کی تاریخوں کا اعلان ہو چکا ہے ساتھ پیزز میں چناؤ ہونے جا رہے ہیں لیکن اس پر اب راجنیتی بھی شروع ہو چکی ہے وپکش کی طرف سے چناؤ کو لمبا آخر اتنا کیوں کھیچا جا رہا ہے اس پر سوال کھڑے کیے گئے تو پھر بی جو پی کے ساتھ ساتھ جو انڈی اے کے تمام گھٹک دل ہیں انہوں نے یہ کہا کہ سب ہی کو ان چناؤ کے لیے سمان سمیں ملنے جا رہا ہے تو پھر آخر وپکش کو اس میں دکھت تیز بات کی ہے تو لوگ سبھا چناؤ کی تاریخوں کا اعلان ہو چکا ہے اس وقت آپ کی ٹی وی سکرین پر ساتھ چڑنوں میں لوگ سبھا کی کیسے چناؤ ہونے جا رہے ہیں وہ ہم آپ کو اس وقت دکھا رہے ہیں اس کے علاوہ آپ کو یہ بھی بتا دے کہ چار جون کی وہ تاریخ ہوگی جب سارے نتیجے یعنی کی جو ریزلٹ ہے وہ آنے والا ہے پہلا دوسرا تیسرا چوتھا پانچوہ چھٹا اور ساتوہ چرن آپ دیکھ لیجئے پہلے چرن کا جو متدان ہے وہ انہی سپریل کو ہونے جا رہا ہے یعنی کی وہیں سے شروعات ہو جائے گی اور اس کے بعد آپ دیکھیں گے تو کیسے چار جون کی وہ تاریخ ہوگی جب اس کے بعد نتیجے سب کے سامنے آ جائیں گے اب آپ کو یہ بھی بتا رہے ہیں کہ کہاں کتنے چرنوں میں کونسے سے راجے جہاں پر چناؤں ہونے جا رہے ہیں آپ دیکھیں گے دو چرن میں کڑناٹک، راجستان، ترپوڑا، مانیپون میں چناؤں ہوں گے ایک چرن میں تمیلناڈو، پنجاب، تیلنگانا، اتراخن کو کور کیا جائے گا اس کے بعد ایک ہی چرن میں ارونانچال پردیش، شاندر پردیش، دلی اور گوہ میں بھی مددان ہوں گے گوزرات، ہمارچال پردیش، ہریانا اور کیرل میں بھی ایک چرن میں ہی چناؤں ہونے جا رہا ہے تو آپ چناؤں کو چار چرن، تین چرن میں بھی کر سکتے ہیں لیکن کیا ایسا کارن ہے کہ سات چرن میں سے آپ بار بار کرواتے ہیں اور آپ ساری نصیحت کیول پولٹیکل پارٹیز کو دیتے ہیں اور آپ کو اچھے سے پتا ہے کہ پولٹیکل پارٹیز کی اسٹیتی آج دیش میں کیا ہو گئی ہے سرکار کے ساپنے پھر بھی اب ہم سب چناؤں میں جب آہی گئے ہیں تو چناؤں میں جنتا کے بیچ جا کر اپنی بات رکھیں گے اور ایک اچھا لوگتانتریک سرکت لوگتانتر بھارت جیس میں آئے اس کی کامناتر آمڈا بار بار بولی چھلام جے پوشچیم بانگیر کھیترے ای نیرباچون ایر دھاپ دوٹی دھاپے اتھا با ایک تی دھاپے حوک کینطو آمڈا دیکھلا چے ایکی پتھوٹی عبولام بود کڑے شاپتی دفای نیرباچون خوشنا ہولو پوشچیم بانگیر کھیترے پلنبا ایک فیز ہے جس میں پہلا فیز یعنی انیس اپریل سے شروع کر کے اور لاسٹ فیز جون کے مہینے میں بچلا گیا اور چار جون کو سارزل نگلے گا ہمارا حریانہ کا جو شیڈول ہے چھٹے یعنی چلن میں اور چیس مائی کو ہمارا چنہ ہوگا اور سوابہ بھی کہا کہ دو منہ سے اوپر کا سمیہ ہے اور میں سمجھتا ہوں پہلی بات تو ہے کہ کسی ایک پارٹی کے لئے انہیں سب کے لئے برابر سمجھ ہیں اور سب کو اپنی گتیویدیوں کو جائی رکھنے کے لئے تیاری کرنے کے لئے پر آپ سمجھ ملے گا اور اس پر آپ سمجھ میں ہر کوئی اپنے اپنے ساتھ چلے گا اور بھارتی جنتہ پارٹی کا کیونکہ ایک نیٹورک بہت اچھا ہے ہمارا اور اس نیٹورک کے کارن سے لمبے سمجھ کا ہم کو بہت زیادہ لاب ہوگا ہر جگہ موڈی موڈی ہے آئیں گے موڈی چھائیں گے موڈی جیتیں گے موڈی پردھان منتری بنیں گے موڈی اور اس راشت کو پھر سے وشگروہ بنائیں گے موڈی اب چلیے آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ کس راجے میں کتنے چرن میں مددان ہونے جا رہا ہے چونکہ 19 اپریل سے اس کی شروعات ہونے جا رہی ہے اب آپ کی ٹیلی سپین پر آپ دیکھیں ساتھ چرنوں میں مددان اتر پردیش بیہار پشنبنگال اسی سیٹ پھر آپ دیکھیں گے چالیس اور اس کے بعد بیالیس یعنی کی ان تینوں راجوں میں ساتھ چرنوں میں مددان ہوگا پانچ چرنوں میں مددان مہاراشتر میں ہونے والا ہے جمہو کشمیر کی بھی پانچ سیٹیں آپ کو اسی طرح سے ڈیوائیڈ ہوتی ہوئی دکھیں گی چار چرنوں میں مددان مددہ پردیش اوڈیشا اور جھارکھن میں اس بار ہونے جا رہا ہے تین چرن کی بات کریں تو اس میں چھتیز گڑ اور اس کے ساتھ اسم کی چودہ سیٹوں کو کور کیا گیا ہے دو چرنوں میں کڑناٹک راجستان ترپوڑا اور مانیپور میں دو چرن میں چناو دیکھنے کو ملیں گے اور پھر آگے بڑھتے ہوئے آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ چار جن کو سب کے نتیجے گھوشت ہو جائیں گے یعنی کہ چار جن کا وہ دن ہوگا جب کاؤنٹنگ ہونے والی ہے اب پشتن بنگال میں سات فیز میں الیکشن ہونے سے ٹی ایم سی نے ناراضگی زاہر کر دیا اور یہ کہا ہے کہ وہ ایک چرن میں چناو کرانے کی مانگ کر رہے تھے لیکن ساتھ میں ٹی ایم سی دعویٰ یہ بھی کر رہی ہے کہ چاہے جدنے چرنوں میں مددان کروایا جائے چناو جو نتیجہ ہے وہ سب کے سامنے آ جائے گا ہمارے ساتھ ہیں دادا چناو کی گھوشتنا تو ہو گئی سات فیز میں چناو پشتن بنگال میں لیکن ہم لوگوں کا مان تھا کہ ایک فیز میں چناو ہو کیونکہ بنگال کا Law and Order City بہت اچھا ہے لیکن ہم لوگوں کو یہ بھی امید تھا کیونکہ جس طریقہ سے چناو آیوک کو بی جے پی میں اپنا جیب میں ڈال لیا سنس انڈیپینڈنس ہم لوگ کبھی ایسا نہیں دیکھا کی پرائی مینیسٹر کا الیکشن ہو رہا ہے اور پرائی مینیسٹر اور ہوم مینیسٹر بیٹ کے سیلیٹ کر رہا ہے کی کون الیکشن کمیش ہونا دے یہ پہلی بار یہاں دیس میں ہوا ہے اور جہاں تک بانگال کا سوال ہے یہاں پر بانگال میں ایک شیرنی ہے ممتہ بننچ جس بانگال کو پولیٹیکلی بی جے پی کبھی اوین اوور نہیں کر سکتا ہے جس بانگال کو یہ لوگ ملائن کرنے میں لگے ہوئے ہیں جس بانگال کو یہ لوگ ڈپرائیب کرنے میں لگے ہوئے ہیں اس لیے بانگال کا خلاب یہ لوگ ایسے بیویور کرے گا یہ ہم لوگ کو پتا تھا لیکن یہ بھی ہم لوگ کو ملوم ہے سات فیز کیوں اگر بیاللیس فیز میں بھی چناؤ ہوتا 920 کمپنی کیوں اگر 9200 کمپنی بھی لائے گیا ہوتا پھر بھی بانگال کا آدمی من بنا لیا اینٹی بینگول اینٹی بینگولی بی جے پی کو یہ لوگ کچھلے کہیں چناؤں میں موت اور جواب دیا ہے اس بار بھی دیں گے نیوز ایٹین انڈیا سے بات کرنے کے لئے بہت بہت دنیواد آشکہ سنگھ نیوز ایٹین انڈیا کولکاتا اور وہیں پششم بانگال بی جے پی کے ادھیاکش سکانت مجھومدار نے سات چرنوں میں ہونے والے چناؤں کا سواگت کیا ہے لیکن ساتھی میں پششم بانگال میں شانتی ویوستہ بنائے رکھنے کو ایک بڑی چناؤتی قرار دیا 7 phases میں election ہوگا پچھلی بار بھی بانگال میں 7 phases میں election ہوا تھا 19 تاریخ سے fast phase اور second fast phase شروع ہو رہا ہے تو ہم اس decision کا سواگت کرتے اور ہم چاہتے ہیں پورا peaceful free and fair election ہو central forces کی اپسٹیتی capf کی اپسٹیتی میں پورا election ہو پوری سانتی بجائے ویوستہ بنا کے رکھنا ایک election commission کی ذیمہ داری ہے تو ان کو چاہیے سانتی ویوستہ بنانے کے لیے جتنے قرے قدم لینا ہے اتنے قرے قدم لینا چاہیے اب چلیے ایک بار پھر سے آپ کو یہ بتا دیتے ہیں کہ کون کونسی وہ تاریخ ہونے والی ہے جب چناؤں ہونے والے ہیں کل چناؤں آیوگ نے پریس کانفرنس کر کے بقاعدہ اس کی آپچارک جانکاری دے دی ہے دیش میں سات چڑڑوں میں لوگ سبھا چناؤں سمپرد کرائے جائیں گے یہ سب سے بڑی خبر رہی چارج روم کو متگڑنا ہوگی اور اسی دن نتیجے سب کے سامنے آ جائیں گے پہلے چرن کا مددار دونیس اپریل کو ہوگا چھبیس اپریل کو دوسرے چرن کی ووٹنگ ہوگی سات مئی کو تیسرے چرن کیلئے ووٹ ڈالے جائیں گے تیرہ مئی کو چوتھا تو وہیں بیس مئی کو پانچوہ چرن ہوگا پچیس مئی کو چھٹے چرن کا چناؤ ہوگا اور پھر ایک اور آخری جو سات وہا چرن ہے وہ ایک جون کو ہونے جا رہا ہے اور اس کے بعد چار جون کی تاریخ ہوگی جب مت گرنہ ہوگی اور اس کے بات چناؤ نتیجے کیا سامنے آئے ہیں وہ پورے دیش کے سامنے آ جانے والا ہے کس کی سرکار دیش میں بننے جا رہی ہے یہ تاریخ موسیقی